موسیقی ڈالر جلد خود ہی سستا ہو جائے گا وزیر خزانہ کا بڑا دعویٰ ملک کے دیوالیہ ہونے کے تاثر سے امریکی کرنسی کی قطر میں اضافہ آئی ایم ایف کے مینجنگ ڈائریکٹر کو سلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کر دیا اگلے ماں شلول میٹنگ میں مانیٹری فنڈ کے ساتھ نئی شرائط پر بات کریں گے مفتا اسماعیل کی دنیا نیوز سے گفتگو چہروں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا روزانہ ان کے کیس معاف ہو رہے ہیں مانے ہوئے ڈاکو حکومت میں آ جائیں تو ملک کیسے چلے گا شہباز صریف دنیا سے ڈالر مانگ کر قوم کے لیے شرمندگی کا سبب بن رہے ہیں انصاف کے لیے جدوجہد نہ کرنے والے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں عمران خان کا اسلام آباد میں کنونشن سے خجاب مہنگائی کے خلاف احتجاج طریق انصاف کی لاہور کراچی گجرانوالا اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں رہ لیا مقامی رہنماؤں اور کارکنوں کی بھرپور شرکت حکومت کے خلاف نارے بازی سیاسی مسائل کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا پولٹیکل لیڈرشپ کو مذاکرات کا مشورہ گوڈ گوورننس قانون کی بالا دستی کا اہم جزب عدلیہ کے لیے مسائل حل نہیں کر سکتی تمام آئینی اداروں کو اپنے فرائز احسن طور پر ادا کرنا ہوں گے جسٹس عمرتہ بندیال کا اسلام آباد میں نوی بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کامیاب انقاط پر مبارک بات عساق دار کے دائمی وارن گرفتاری سات اکتوبر تک معاتل سابق وزیر خزانہ کو پاکستان آمد پر گرفتار نہ کرنے کا حکم وارن کی مکمل منسوخی ملزن کے پیش ہونے سے مشروع ہے احتساب عدالت کے ریمارک سات اکتوبر سے پہلے پاکستان آ رہا ہوں کل وزیراعظم کی لندن آمد پر مزید مشاورت ہوگی بطن پہنچ کر نواز شریف کی واپسے کی تیاری کروں گا پہلے بھی دھرنوں کو ڈیل کی آپ بھی ضرورت پڑی تو کردار ادا کرنے کو تیار ہوں عساق دار کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو ریلے گزر چکے تباہی کی داستان باغی سلابزدہ علاقوں میں تحد نگاہ صرف بربادی گھر مٹی کا ڈھیر لاکھوں فراد چھت سے محروم خوراک کی شدید قلت اکثر مقامات پر کئی کئی فٹ پانی موجود تافن کے باعث سانس لینا محال وبائی امراض نیا وبال عدویات ناپیہ دلاج موالجی کی سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر سلاب میں ڈوبے سندھ میں زندگی معمول پر نہ آسکے متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بحالی کے اقدامات برائے نام لاکھوں اکھڑ رکھوے پر کھڑی فصلے برباد منچھر جھیل میں پانی کے سطح میں کمی چند رابطہ سڑکے بحال پانچ یونین کاؤنسلز میں بدستور سلابی صورتحال لوگ گھروں میں محسور کشنیوں کے ذریعے عام درف بلوچستان میں بھی ہر طرف تباہی سڑکے کھنڈر انفرسٹرکچر تحس نحس پھلے آسمان تلے پڑے متاثرین کے لیے زندگی عذاب جنوبی پنجاب کے سلاب زدہ علاقوں میں بھی صورتحال انتہائی خراب آرمی چیف کا بدین میں سلاب زدہ علاقوں کا دورہ میڈیکل کیمپ میں سہولتوں کا جائزہ سپاہ سلار نے متاثرین کے ساتھ وقت بھی گزارا جنرل خمج جاوید باجوہ سے کھراشی میں تاجر برادری کی بھی ملاقات مزیراعلا پنجاب سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی قیادت میں وفد کی ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق سلاب متاثرین کو کیش ٹرانسفر کے لیے پینشن ملین ڈالر کی پیش پینتیس ملین ڈالر کی پیشکش پربیز الہی کے جانب سے اظہار تشکر چہتری مولا سلاحی بھی ملاقات میں موجود تھے نون لیگ نہوست لیگ سیاسی طور پر عمران خان کو شکست میں ناکامی کے بعد اوچھی حرکتیں شروع کر دیں وفاق کے اقدامات کے باعث پنجاب کے افسر خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں رانہ سناولہ بھول جائیں کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر آئی جی کو کنٹرول کر سکتے ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس وزیراعلا کے احکامات پر عمل کریں میاں اسلم اقبال راجہ بشارت اور حاشم ڈوگر کی پریس کانفرنس ڈینگی کے واج جاری چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بھر میں ایک ہزار چھتیس کیس ریپورٹ سندھ میں چار سو دو خیبر پخت انخواہ میں تین سو ترے سٹھ اور پنجاب میں دو سو اکتر نئے مریض ریجسٹرڈ اور کل کے ہیرو آج زیرو دو سو بائس رنز کا بڑا حدف سچی مچی پہاڑ بن گیا شاہین اونچی اڑان بھرنے میں ناکام آٹھ وکٹ کے نقصان پر صرف ایک سو اٹھاون رنز ہی بنا سکے ٹی ٹونٹی سیریز کا تیسرا میچ انگلینڈ کے نام مہمان ٹیم کو دو ایک کی برتری